السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے پلانس گارڈن چینل پر آپ جو یہ پودا دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس کا نام ہے ڈراسینیا ڈراسینیا ہے ایک ہاؤس پلانٹ ہے جو ہم اپنے گھروں میں جو ہے وہ آسانی سے اس کو اگا سکتے ہیں کافی اچھی شروع چلتی ہے کافی لینٹی ہو جاتا ہے نیچے کا اس کا ٹرنک دیکھیں کتنا تھک ہو گیا ہے اور اس کا ٹرنک جو ہے وہ کافی موٹا بھی اس کا ہو جاتا ہے اس کے پتوں کی خوبصورتی ہے دیکھیں کتنی زبردست ہے اس کے اندر پھول نہیں لگتے ہیں لیکن اس کے پتوں کی ہی خوبصورتی ہوتی ہے صرف جو کہ اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہے تو کافی اچھا پودا ہے ہاؤس پلانٹ ہے اس کو بڑے گملے میں آپ نے دیکھیں اس طرح سے لگایا ہوگا تو اچھی اس کی گروت چل رہی ہوگی کافی اچھی گروت یہ اپنی کرتا ہے کافی زبردست کی گروت ہوتی ہے پارمنٹ پودا ہے سالوں سال آپ کے پاس رہ سکتا ہے کم پانی دیں گے دھوپ میں رکھیں گے تو صحیح گروت اب بھی یہ کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی یہ فل دھوپ میں ہی رکھا ہوگا تو ہاؤس پلانٹ تو ہے یہ اپنے گھروں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ شیڈی ایریا میں بھی اس کو اگایا جا سکتا ہے لیکن جہاں پر تھوڑی بہت دھوپ آتی ہو بطلب بلکل بھی دھوپ نہ آتی ہو تو اس جگہ پہ نہیں لگانا آپ نے جہاں تھوڑی بہت دھوپ آتی ہو بھلے اس جگہ پہ آپ لگا دیں تو بھی اس کی گروت جو ہے وہ صحیح ہوگی اگر فل دھوپ میں رکھیں گے تو تب بھی اس کی اچھی گروت ہوگی تو یہاں پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فل دھوپ میں ہی پڑا ہوا ہے تب یہ اچھی گروت اس کی چلتی ہے اور اس کو کھا دیں یا نہ دیں تب بھی اپنی گروت کو اسی طرح سے جو ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے بچ جتنا زیادہ بڑا گملہ دیں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی گروت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں اب اس والے کی اور اس والے کی یہ بھی ڈراسین ہی ہے یہ تو ان دونوں میں یہ دیکھیں فرق اس کی روٹ بانڈنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں سائٹوں سے جو ہے وہ اس کی روٹ سائٹوں سے بھار نکلنے لگ گئی ہے تو اس کو اب بڑے گملے کی ضرورت ہے تب جا کے جو ہے وہ اس کی گروت اچھی ہوگی لیکن ابھی بھی اس کی گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں اوپر سے اس کے پتے نکل رہے ہیں ابھی بھی گروت کر رہا ہے اپنی گروت کو اس نے روکا نہیں ہے ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے یہ بہت پکا پودا ہوتا ہے تو اتنی جلدی جلدی جو ہے یہ مرتا بھی نہیں ہے بہت پکا پودا ہوتا ہے اور یہ والا جو لگاوا ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جب انہوں نے اس کو بڑے گملے پر لگایا ہوگا تب اس کی گروت جو ہے وہ آگے فردہ بڑھ گئی ہوگی تو یہاں پر جو ہے یہ دو پودے رکھے ہیں انہوں نے کافی اچھے پودے چل رہے ہیں ان کی گروت بھی کافی اچھے چل رہی ہے راسینی ہے اس کا نام ہے تو اس پودے کو آپ اپنے گھر میں بھی لگایا ہے کافی اچھا پودا ہے گھر کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی بڑا آئے گئی ہے اور اس کو کم پانی دیں گے تو اچھی گروت کرے گا زیادہ پانی اگر دیں گے تو اس کی جڑوں کو جو ہے وہ فنگس بھی لگ سکتا ہے لیکن اتنی جلدی جو یہ مرتا نہیں ہے پودا بیسے تو پودا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ خاص خیال لکھا کریں پانی کا پودوں کو جو ہے وہ زیادہ بھر کے پانی نہ دیا کریں زیادہ ٹھیرا نہ رہے پودوں کے اندر پانی اگر زیادہ ٹھیرا رہے گا پانی پودوں کے اندر تو بھی ان کی گروت جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اپنی گروت کو یہ سلو کر دیں گے پھر آدھا گھنٹے تک جو ہے وہ تیرا ہی رہے پانچ دس منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پانی مٹی جو ہے وہ سک کر لے اتنا پانی آپ اس کے اندر ایڈ کریں اتنی جلدی جو یہ مرتا نہیں ہے جیسے کہ ہم کبھی کبھولی آتے ہیں پانی دینا پودوں کو تو تپین کی گروت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اچھی اچھا پودا ہے آپ اپنے گھر میں لگا ہے کافی اچھی گروت اس کی چلتی ہے دیکھنے میں کافی اچھا بھی لگتا ہے گھر میں لگا ہوگا تو خوبصورتی میں آپ کے گھر میں اضافہ بھی کرے گا تو جناب بس ہی آج کے ہمارے ٹوبک تھا اگر ویڈی اچھے لگی اگر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب بھی کریں تاکہ میں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لئے لاتا رہوں پودوں کو لے کے کوئی بھی سوال ہو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ بوکس میں تو پھر ملوں گا کسی نئی ایمپومیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا بہت سارا خیال خدا حافظ